اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے علمی مقام والے ان کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت وہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی اور اس موقع پر نصیحت کی کہ جس موقع پر ابن ملجم نے ان پر حملہ کیا روایت میں آتا ہے کہ جب ابن ملجم اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں تھے اور بالکل موت کے قریب تھے اس موقع پر ان کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے والد محترم کی حالت ہو دیکھ کر رونے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما یبتی تیاب نیہ اے میرے بیٹے کیوں روتے ہو فرمایا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابباجان میں کیوں نہ رو اس دنیا کا آج آخری دن ہے اور آخرت کا پہلا دن شروع ہو رہا ہے آپ کا یہ آخری دن ہے دنیا کا اور پہلا دن آخرت کا وَأَنْتَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِّنَ الْآخِرَةِ آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلا دن ہوتا ہے اس کی آخرت کا اور اس دن کی سلامتی کی دعا مانگنے کا حکم ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبَاثُ حَيَّا اللہ کی سلامتی ہو اس دن پر جس دن کے میں پیدا ہوا اور اللہ کی سلامتی ہو اس دن پر جس دن کے میں دنیا سے جاؤں گا کیونکہ وہ دنیا سے جو جانا ہے وہ پہلا دن ہے آخرت کا اور اللہ کی سلامتی اس دن کے لیے بھی جس دن میں حشر سے اٹھوں گا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابباجان آج پہلا دن ہے آخرت کا اور آخری دن ہے دنیا کا آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں اس لئے مجھے رونا آ رہا ہے فرمایا بیٹا رونے کا وقت نہیں ہے آٹھ باتوں کی وسیعت کرتا ان آٹھ باتوں کو پلے باندھ لینا ان آٹھ باتوں کو مضبوطی سے عمل کرنا سعید شفیق جو معباد ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو وقتی طور پر نصیحت کرتے رہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مختلف موقع پر اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اور آخری موقع پر جو نصیحت کر رہے ہیں اندازہ لگائیں کیسی جانے نصیحت ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا بنیہ اے میرے بیٹے بنی بنی کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے صرف بیٹے گنی کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے آٹھ باتوں کی حفاظت کر لو دنیا کی کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی فرمایا سب سے پہلی بات وہ آج باتیں کیا ہیں اِنَّا أَغْنَا الْغِنَا الْعَقْلِ اتنی بڑی بات ہے سب سے بڑی مالداری عقل سلیم ہے سب سے بڑی جو مالداری ہے عقل سلیم ہے کہ اللہ تبارت پتالہ کسی کو عقل سلیم اتا فرمائے یہ سب سے بڑی مالداری ہے اِنَّا أَغْنَا الْغِنَا الْعَقْلِ اللہ سے عقل سلیم مانگنا ہے کیونکہ عقل جب صحیح ہوتی ہے تو ہر چیز صحیح سوچی جاتی ہے کیونکہ اس عزو کا اس بات کا کامی سوچنا ہے ہر عقل صحیح نہیں سوچتی بلکہ عقل سلیم صحیح سوچتی ہے اس لئے ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنی سوچ صحیح کرنے کے لئے عقل سلیم اللہ سے مانگو یہاں پہ جو ماں فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عام عقل کے بارے میں نہیں کہا بلکہ فرمایا کہ عقل سلیم سب سے بڑی مالداری کسی کو عقل دیگ دیگئی گئی نا عقل سلیم بہت بڑی مالداری مل گئی اس کو جسے آنکھ کا کام دیکھنا کان کا کام سننا جبان کا کام چکنا ہاتھ کا کام پکڑنا ہر عزو کا ایک کام ہے عقل کا کام سوچنا عقل جب بگڑتی ہے تو بگاڑ سوچتی ہے عقل جب صحیح ہوتی ہے تو صحیح سوچتی ہے اس کا کام سوچنا ہے سوچیں اور یہاں تک سوچیں اللہ تبارک و تعالی نے توشید کی بنیاد عقل سلیم پر رکھی ہے اللہ ایک ہے اور اللہ ہے اللہ کا ایک ہونا اور اللہ کا موجود ہونا اس کو اللہ نے ہماری عقل پر چھوڑا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے فرماتے ہیں دنیا میں اگر کوئی پیغمبر بھی نہ آتے کوئی پیغمبر تبی انسان پر یہ ذمہ دائی تھی کہ وہ اپنے عقل سلیم سے سمجھتا کہ اللہ ایک ہے اور دائنات میں موجود ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو دلائل سے نہیں سمجھا جا سکتا اللہ تبارک و تعالی کو فکرت کے عقل سلیم کے دباؤ سے سمجھا جا سکتا ہے تعمیر دیکھ کر میمار سمجھتے ہیں بڑی سی بیلڈنگ دیکھ کر اس کا کوئی کنسکشن کرنے والا ہے کوئی لکھی ہوئی چیز دیکھ کر فورا سمجھتے ہیں اس کا کوئی لکھنے والا ہے تب یہ لکھی گئے بغیر لکھنے والے کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی لکھیں تو بلکل اس طرح کے کائنات کے اندر ہزاروں دلیلیں ہزاروں نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے پھیلا دی اپنے ہونے کو اور اپنے ایک ہونے کو اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی عقل سلیم پر چھوڑ گیا حضرت امام شاقی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا اللہ ہے اور ایک ہے حضرت امام شاقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اللہ کے ایک ہونے کو اور اللہ کے ہونے کو شہتوت کے پتے سے پہچانا شہتوت کا پتہ ہے شہتوت کا پتہ ہے بکری کھاتی ہے تو مینگنی نکلتی ہے حرن کھاتا ہے تو مشخ نکلتا ہے ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بنتا ہے تو حضرت امام شاقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پتتے کی خاصیت نہیں ہے کہ پتے سے مینگنی نکلے پتے سے ریشم نکلے پت پتے سے مشک نکلے اس کے پیچھے کوئی اور سسٹم ہے جس کی بنیاد پر یہ کام کر رہا ہے تو میں نے ایک پتے سے امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ سے کسی کی ملاقات ہوئی کچھ آپ مسلمان ہیں پوچھتے ہیں لوگوں نے آپ مسلمان ہیں کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں تو اس نے پوچھا مسلمان کسے کہتے ہیں امام احمد بن حمل نے فرمایا مسلمان اسے کہتے ہیں جو ایک اللہ کو مانے کہ اللہ ایک ہے اور کائنات میں موجود ہے تو حضرت نے فرمایا تم نے کیسے اللہ کی ایک ہونے کو پہچانا یہ وہ عقل سے سوال یہ سوالہ تھا پوچھے جاتے ہیں حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اللہ کے ایک ہونے کو حضرت قرآن سے دلائل نہیں دے رہے کیونکہ قرآن کے دلائل اس آدمی کو کیا سمجھ میں آئیں گے جو اللہ کو نہ مانے جو آدمی خدا کو ہی نہ مانے وہ خدا کے کلام کو کہاں مانے گا اور اللہ کے دلائل کو کہاں سے مانے گا حضرت نے اس موقع پر قرآن پاک کے دلائل کو چیزن لیا حضرت نے کہا میں نے ایک مثال سے سمجھا اللہ ایک ہے اور کائنات کا پوری کائنات کو چلانے والا ایک اللہ ہے جنہے کیسے ہیں کہا کہ ایک چاندی کا سفید چاندی کا ایک محل ہے ایسا محل کے کوئی دروازہ کوئی سراخ کوئی دریچہ اس میں نہیں ہے بلکل پیک محل اور اس محل کے اندر ایک سونے کا سرخ سونے کا ایک محل ہے وہ بھی ایسا کہ بلکل پیک نہ اس میں کوئی سراخ نہ کوئی اس میں روشندان نہ کوئی کھڑکی نہ کوئی دروازہ چاندی کا ایک محل پھر اس کے اندر سونے کا ایک محل تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک جاندار چیز اس سونے کے محل کے اندر سے تو پھر میں نے تہچانا کہ یہ سونے کا محل چاندی کا محل اس میں نہ کوئی اندر جانی کی کوئی چیز نہیں تھی اندر سے باہر نکلنے کے لئے کوئی سسٹم نہیں تھا اندر سے جاندار نکلنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہے اس کا کوئی بنانے والا تو وہ آدمی پوچھنے لگا یہ محل کہاں ہے مجھے بتائیں میں دیکھنا چاہتا ہوں تا تیرے گھر میں میرے گھر میں ہریئے کے گھر میں کہاں کہاں ہے تمہیں دیکھا انڈا امام احمد بن حنبل نے فرمایا انڈا دیکھیں کیسا سفید ہوتا ہے پھر اس کے اندر کی زردی پیلی کیسے ہو گیا اٹھارہ انیس دن مرغی اس پر بیٹھی ہے تو کیسے اس زردی کے اندر سے پھر اس انڈے سے کیسے مرغی کا بچہ نکل کے وہ کام کرتا ہے جو انسان کا بچہ کئی دن کے بعد کرتا ہے میرا رب وہ ہے جو ان مخلوقات کو رہبری کرتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد تمہیں کیا ضرورت ہے مرغی کا بچہ پیدا ہوتی کیا کرتا ہے دانہ چھوڑنے لگتا ہے اور وہی مرغی کی جو بول ہوتی بولیاں ہوتی ہے وہی بولنے لگتا ہے انسان کا بچہ تو بہت دیر کے بعد تو امام احمد بن خنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اللہ کو یہاں سے پہچانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ایک ہے اور پوری کائنات کو چلانے والے ایک اللہ ہے اس کی بنیاد دلائل پہ نہیں ہے اس کی بنیاد انسان کی فطرت سلیمہ اور اس کے عقل سلیمہ پہ رکھ دی گئی خلیفہ مہدی کے زمانے میں ایک دہریہ آکے کہنے لگا کہ یہ ساری باطن جو تم کہتے ہو کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے غیبی غیب میں ہے یہ سب بیکار ہے بس یہ کائنات یوں ہی بنی ہے لوگ ایسے ہی پیدا ہو رہے ہیں ایسے ہی مر رہے ہیں یہ ساری باطن بیکار ہیں وہ خلیفہ مہدی بڑا پریشان کہ دربار میں آکے اس نے یہ اسٹریکمنٹ دے دیا اور اس نے چیارلز کیا کہ تم کتنے بھی بڑے سے بڑے امام کو لے آؤ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں گا تو خلیفہ مہدی نے اس وقت بہت بڑے امام تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ ان کو کہلوہ بیجا کہ فورا ہمارے دربار میں آئیں ایک دہریہ ہے جو اس طرح کا اعلان کر رہا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے کہلوہ بیجا کہ چلو میں آ رہا ہوں تو حضرت کت وقت اور بتا دیا گیا اس وقت میں بیٹھ کر سارے کے سارے لوگوں کے سامنے مناظرہ ہونے والا ہے تو حضرت بڑی تاخیر سے خلیفہ کے دربار میں پہنچے بہت تاخیر سے اس دوران وہ آدمی کہنے لگا دیکھو جو امام ہے وہ آئے نہیں لگتا ہے ڈھر گئے بہت تاخیر کے بعد جب حضرت امام ابو حنیفہ پہنچے تو باکشاہ نے پوچھا کہ تاخیر کی کیا وجہ ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات میں آپ کو نہیں سارے مجمع کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ایک عجیب بات دیکھی وہ بات یہ ہے کہ جب میں نکلا دھر سے تو میں یہاں تک پہنچنے کے لیے میرے اور آپ کے درمیان دریہ پڑتا ہے کوئی کشتی کوئی کشتی کا چلانے والا نظر نہیں آیا میں کھڑے کھڑے سوچی رہا تھا تو ایک عجیب چیز دیکھا کہ ایک دریہ میں سے ایک درخت نکلا ایک درخت وجود میں آیا اس درخت کے ٹکڑے ہوئے اور اس کی تختیں بنے تختیں جڑتے گئے اس میں کیلیں ٹھکتی گئی اور کشتی کی شکل بن گئی اور وہ میری طرف آئی میں اس میں بیٹھ گیا دریہ کا دریہ کا پانی کا جو رخ تھا وہ بالکل اگینس میں تھا آپ کے دربار کے لیکن وہ کشتی بالکل چلٹی گئی یہاں تک کہ بالکل قریف شاہل کے کنارے کھڑی ہو گئی میں اتر گیا وہ دہریہ کہنے لگا اس آدمی سے میں بات بھی نہیں کرتا یہ آدمی یہ آپ ان کو امام کہہ رہے ہیں ایک ویسی باتیں کر رہے ہیں یہ تو نادان ہے یہ بچہ ہے یہ امام ان سے میں بات بھی نہیں کروں گا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے فرما جیسے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ درخت یہ تکڑے اور اس میں تختیں بنتے جائیں اور اس کے لکڑیاں جڑتے چلے جائیں کیلیں خود بخود ٹھکتی چلی جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور خود بخود کشتی چلنے لگے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے فرمایا ایک چھوٹی سی کشتی جس کے تختیں خود نہیں جڑ سکتے جس کے تختوں کو جڑنے کے لئے خود کیلیں ٹھک نہیں سکتی اور کشتی بغیر چلانے والے کے چلنے ہی سکتی آسمان زمین چاند و ستارے یہ ہواوں کا نظام بادلوں کا نظام کسی چلانے والے کے بغیر چل سکتا ہے ناظرہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عقل پر اس چیز کو چھوڑ دیا ہے دوستو عقل سلیم ہر بچہ دنیا میں لے کے پیدا ہوتا ہے اس عقل سلیم میں یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے کہ وہ ایک اللہ کو پہچانے اور اللہ کے وجود کو پہچانے کہ اللہ کائنات میں موجود ہے اسی لیے بڑے آسان دلائل دیئے اپنے اندر دیکھو اللہ کے ایک ہونے کو پاؤ گے ایک پورا جسم جو ہے نا سر سے لے کر پہر تک قائم ہے کس بنیاد پر روح کی بنیاد پر روح اگر جسم سے نکل جائے تو کیا ہو جائے گا بس ہدا روح کہاں ہے اس کی کوئی شکل ہے اس کا کوئی رنگ ہے اس کی کوئی جہت ہے لیکن ہے ایک روح ہے آنکھ بھی دیکھ رہی ہے کان بھی سن رہے ہیں ہاتھ اور پیر حرکت کر رہے ہیں ایک روح ہے لیکن وہ اس کا کوئی جسم نہیں وہ نظر نہیں آتی لیکن پورے لوگ مانتے ہیں اور آدمی مرتے گئے روح نکل گئی اللہ تبارک و تعالی سمجھا رہے ہیں تمہارے اندر میری نشانی ہے دیکھو تم مانتے ہو روح ہے ایک ہے اس کا کوئی جسم نہیں اس کا کوئی رنگ نہیں اسی طرح کائنات کے اندر ایک اللہ کی ذات ہے اس کا کوئی جسم نہیں اس کا کوئی رنگ نہیں اس کی کوئی شکل نہیں لیکن ہے ایک روح تمہارے پورے عالمِ اسخر کو چلا رہی ہے تو ایک اللہ کے عالمِ اکبر کائنات کو نہیں چلا سکتا یہ عقلِ سلیم اللہ تبارک و تعالی نے جو اعداد فرمائی ہے اس میں یہ سوچ یہ سمجھ یہ استعداد رکھی ہے کہ انسان سوچے لیکن جب یہ صحیح رخ پر چلتی ہے تو پھر یہ خیر وجود میں لاتی ہے اور یہ جب اس کا بگار یہ جب بگڑتی ہے تو اس سے فساد اسی لیے دیکھیں عقل اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اگر عقل نہ ہو تو لوگ کیا کہیں گے پاگل کہیں گے مجنون کہیں گے حتیٰ کہ شریعت کے جتنے احکامات ہیں عقل والے پر ہیں پاگل پر نہیں ہے آپ کوئی بھی فطح کی کتاب اٹھائیں نماز فرض ہے اس شخص پر جو مسلمان ہو عقل من ہو بالغ ہو کمی ہے روزہ اس شخص پر فرض ہے جو مسلمان ہو عقل من ہو بالغ ہو حج اس پر فرض ہے جو مسلمان ہو عقل من ہو بالغ ہو صاحبِ استطاعت ہو عقل من تو شریعت کے جتنے احکامات ہیں وہ سارے احکامات عقل والے پر ہیں بے عقل پر نہیں ہیں مجنون وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا مجنون کوئی حکم اس پر مکلف ہے ہی نہیں اسی لئے حدیث میں آتا ہے جتنے پاگل ہیں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اسی لئے ان کو چھیڑنا نہیں کبھی ان کا مزاق نہیں اڑانا ہے کیونکہ وہ البھولے بندے ہیں ان پر کوئی حکم مکلف نہیں ہے وہ سیدھے کے سیدھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے لیکن جو عقل بگڑتی ہے نا جس عقل کی بنیاد پر آدمی شر پھیلاتا ہے جہنم میں جن کو اللہ تعالیٰ ڈالیں گے وہ جہنم میں جانے کے بعد کیا کہیں گے بےوقوفوں کو نہیں ڈالیں گے بڑے بڑے عقل والوں کو ڈالیں گے وہ کہیں گے اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے آج ہم جہنم میں نہ ہوتے ہم نے عقل سے کام نہیں لیا ہم نے اپنی عقل کو شرارت کی طرف دیا اسی لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا سب سے بڑی جو فہم سب سے بڑی مالداری عقل سلیم ہے تین باتیں یاد رکھیں ایک ہے فہم کا تیڑا ہو جانا جس کو کہتے ہیں کج فہمی فہم سمجھتے ہیں فہم کے معنی ہے انڈسٹائنی ایک ہے فہم کا تیڑا ہو جانا ایک ہے فہم کا کم ہونا اور ایک ہے فہم کا مس انڈسٹائنی غلط فہمی اور ایک ہے صحیح فہم کا ہونا چار باتیں یہ چار باتیں ہیں بڑی اہم ہیں شخص سے پہلی بات کج فہمی کج فہمی کہتے ہیں فہم ٹیڑی ہو گئی ایک اببا ایک باپ اپنے بیٹے کو بلا کی کہتا ہے بیٹا اس سے نہ ملنا اس سے نہ ملنا اب بیٹا کیا سوچتا ہے اببا کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے کیوں یہ کچ فہمی ہے جو بولو الٹا لے گا بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے جو بولتے ہیں سیدھا مانا نہیں لیتے بلکہ اس کا الٹا لیتے ہیں جو بولا اس کا الٹا اس کو کہتے ہیں فہم ٹیڑی ہو گئی مشرقین مکہ سے کہا گیا مردار مت کھاؤ مشرقین مکہ سے کہا گیا مردار جہنہ مت کھاؤ حرمت علیکم المیتہ مردے کو اللہ نے خرام کیا مردار چیز کو مشرقین دیکھیں ان کی تیڑی سوچ دیکھیں کہنے لگے تم اپنے ہاتھوں سے مارو وہ کھا سکتے ہیں اللہ فطری موت مارے تو وہ نہیں کھا سکتے اس کو کہتے ہیں تیڑا سہے سمجھ رہے نا تم اپنے ہاتھوں سے مارتے ہیں گلے پہ چھوری پھیرے ہیں وہ کھا سکتے ہیں لیکن اللہ انہیں موت دے وہ نہیں کھا سکتے سمجھ رہے ہیں مشرقین مکہ سے کہا گیا جب قرآن پاک کی آئیت اتری کہ اللہ کے بندوں میں جو غریب ہیں انہیں صدقہ دو انہیں کھلاو پھلاو ان کی ضرورت پوری کرو تو مشرقین کیا کہنے لگے اللہ جن کو بھوکا رکھنا چاہتے ہیں ہم انہیں کیوں کھلاے یہ قرآن میں ہے یہ ہے جب فہم تیڑی ہوتی ہے نا پھر آدمی کی سوچ اس طرح بدلتی ہے اس لئے ہمیشہ کج فہمی اللہ کی عذابوں میں سے ایک عذاب ہے ربنا لا تزق قلوبنا بعد ایرہ دیتنا اے اللہ ہمارے دلوں کو تیڑا نہ فرمائیے ہدایت کے ملنے کے بعد یہ ہے اصل وَحَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَا رَحْمَةَ اپنی رحمت سے اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو ہماری عقل کو فہم کو صحیح فرمائیے کیونکہ جب فہم صحیح ہوتی ہے تو ہر چیز صحیح سوچتا ہے یہ سودھ ہے یہ تجارت ہے یہ رشوت ہے یہ ہدیہ ہے یہ شربت ہے یہ شراب ہے یہ بسنس ہے یہ سودھ ہے جب فہم تیڑی ہوتی ہے نا نہیں یہ دین جو ہے نا امریکہ میں نہیں چل سکتا نہیں یہ جو ہے نا یہ انڈیا پاکستان میں چلے گئے یہ قرآن جہے نا امریکہ کیلئے نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امریکہ کیلئے نبی نہیں اللہ نے جب قرآن اتارا تو کیا اللہ کا علم اس وقت کے حالات سے بے خبر تھا اللہ کے نبی کھڑے ہوکے کہہ رہے ہیں پچھلوں کو جتنا علم دیا دیا اور قیامت تک کے لوگوں کو جتنا علم دیا جانے والا ہے سر مجھے ہے اس علم کی روشنی میں آپ نے ایک شریعت بنائی اب ایک آدمی کھڑے ہوکے کہہ کہ نہیں یہ امریکہ میں نہیں چل سکتا ہوگی یہ impossible ہے یہ وہاں چلے گا کیا مطلب ہے یہ فہم تیڑی ہوگی سمجھ رہے میری بات میں بلکل آسان انداز میں بتا رہا ہوں فہم تیڑی ہونا اس کو کہتے ہیں یہ یہاں نہیں چل سکتا ہے یہ اب میں ہاں یہ زمانے میں نہیں چل سکتا کیوں نہیں چل سکتا کہ جب قرآن اتر رہا تھا تو کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ ٹوٹ خوزن ٹویل میں یہ حالات ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شریعت بتا رہے تھے آپ کی اقوال اور آپ کی عمال سیرت بن رہی تھی اس وعہ حسنہ ہو رہے تھے اس موقع پر کیا آپ کو پتا نہیں تھا آپ جو ہے صرف اس چیز کو سامنے رکھے کہنے لکھے کیسا جملہ یہ جملہ زمان سے جو نکلتا نا یہ چیز یہاں نہیں چل سکتی یہ اصل میں چاہے کچھ فہمی ہے کم فہمی نہیں ہے کم فہمی بڑی معافی کی چیز ہے فہم کا کم ہونا یہ اس کی امید ہے کہ وہ اپنا فہم درست کر سکتا ہے ایک آدمی کو فہم کم ہے علم حاصل کر لے معلومات حاصل کر لے ایک آدمی کی فہمی بگڑ گئی اس کا سوچ ہی بدل گیا اب کیا کر رہا ہے اب نہیں میں بتا ہوں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی ایک زمانہ آئے گا لوگ شراب کچھ شربت بول کے پییں گے لوگ جو ہے بزنس کہہ کر سود سود سودی کاروبار کریں گے لوگ حدیعہ کہہ کر رشوت لیں گے رشوت ہوگی لیکن نام کیا ہوگا حدیعہ ہوگا یہ تیڑا پن ہے کچھ فہمی یہ عقل کی سلامتی کی بات نہیں ہے یہ عقلی سلامتی کی بات نہیں ہے اسی لئے دوستو یہ ایک ہے عملی عملی کوتا ہی آدمی عمل میں کوتا ہی کر لے لیکن ان چیزوں میں کمپرومائز نہیں کرے سمجھ رہے ہیں عمل میں کوتا ہی کر لے ہاں کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب ان چیزوں میں کمپرومائز کرتا ہے نا توبہ بھی نہیں کرے گا وہ موت تک ہاں اس کو کہتے ہیں علمی گمراہی اس کو کہتے ہیں عقیدے کی گمراہی اور یہ علمی گمراہی بہت بڑی چیز ہے عملی گمراہی ٹھیک ہے آدمی کر رہا ہے ہاں بھئی کر رہا ہوں یہ غلط ہے ہاں میں یہ غلط کر رہا ہوں وہ ایک دن اللہ اسے توفیق دیں گے اس کا اندر سے ضمیر اسے بیدار کرے گا جگائے گا جھنجوڑے گا لیکن ایک آدمی کہے کہ نہیں تم جہنا ابھی نہیں ابھی سمجھنا ہے ابھی آپ اس لیول پہ نہیں آئے ہیں آدمی سمجھیں یہ ہے ربنا لا تزق قلوبنا فَلَمَّا ذَاغُ عَذَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ جب ان کی سوش ٹیڑی ہوئی اللہ نے ان کے دلوں کو پیڑا کر دیا پھر وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاشِقِينَ اللہ فاشقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے اب ہدایت کے دروازے بند ہو گئے تو اسی لئے ہمیشہ آدمی اللہ سے در ہے حضرت حکیم علمت حاملی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کچھ فہمی اللہ کی عذابوں میں سے ایک عذاب ہے کسی کا فہم پیڑا ہو جائے وہ اللہ کے عذاب میں جو بولتے ہیں اس کا اُلتا لے رہا ہے کم فہمی ایک دوسری درجہ ہے کم فہم ہم اس کو فہم نہیں ہے اب وہ علم حاصل کر رہا ہے اور ایک ہے غلط فہمی تیسری چیز کیا ہے غلط فہمی کے مِس انڈرسٹینڈنگ ہے غلط فہمی ہو گئی مسجد میں داخل ہوئے کسی نے سلام کیا ہم نے نہیں سنا ہم نے نہیں سنا ہم کسی ٹینشن میں تھے سلام سنا نہیں اب اس میں غلط فہمی آگئی میں نے سلام کیا اس کو اور یہ جہنہ جواب دی دیا ہاں اور شہطان یہاں آئے گا اب اس کا حل یہ ہے کہ آدمی جا کے پوچھے بھائی میں آپ کو زہر میں ہیں سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا وہ صاحب کہہ دے گا میں جہنہ کسی پریشانی میں تھا میں سنانی معاف کریں یہ غلط فہمی دور ہو سکتی ہے مس انڈرسٹیننگ کبھی سامنے والے کی طرف سے ہوگی کبھی خود کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے کبھی خود ہی سوچ سکتے میں نے اس کو سلام کیا انہوں نے جواب نہیں لیا کبھی تیسرا پارٹی آکے ہمارے اندر مس انڈرسٹیننگ دونوں میں کراتا ہے دونوں میں غلط فہمی تیسرا آدمی کراتا ہے اس کا حل یہ ہے کہ اس کو بٹھا کر تیسرے کو بلا لے بھئی انہوں ایسا کہہ رہے ہیں جیک لو حل یہی ہے حل یہی ہے تو یہ غلط فہمی کو دور کرنا اور چوتی چیز ہے صحیح فہم یا مفہم سلیمان فہمی اے سلیمان کو فہم دینے والی ذات صحیح فہم دے دے یہ جملہ اللہ سے مانگئے یا مفہم سلیمان فہمی اے ففہمنا سلیمان ہم نے سلیمان کو فہم دی اللہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم نے سلیمان کو فہم دی علیہ السلام اللہ سے مانگئے یا مفہم سلیمان اے سلیمان کو فہم دینے والی ذات فہم نہیں مجھے دین کی صحیح سمجھ دے دین کی صحیح سمجھ کب آئے گی عقل سب جب جب ہماری عقل میں اللہ کا خوف آتا ہے جب ہم ہمارے دل میں اللہ کا در پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری سمجھ میں برکت ڈالتے ہیں ہماری سمجھ میں برکت ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں صحیح سمجھ اس کو کہتے ہیں صحیح سمجھ پھر اس سمجھ سے آدمی وہ سمجھتا ہے جو بازو بیٹنے والا سمجھتا نہیں ہاں امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ امام عادت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیسی ان کی عالی فہمیں تھی ان کی وہ عالی فہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند کون ہے سب سے زیادہ عقل مند کائنات کے اندر سب سے انبیاء علیہ السلام عقل والے ہوتے ہیں حدیث پاک میں ہے ضعیف روایت ہے اللہ نے عقل کو پیدا کیا نانانوے حصے نبیوں کو اتا فرمائے ایک حصے میں پوری مخلوق کو تقصیم کیا امدازہ لگائیں کتنی عقل ہوتی انبیاء علیہ السلام جو بات وہ کہتے ہیں اتنی پاورفل عقل کے اعتبار سے حکمت کے اعتبار سے سوچ کے اعتبار سے ہم سمجھ نہیں سکتے تو سہم میں برکت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی وہ سوچ رہا ہے بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہے اس کی سوچ میں اللہ برکت ڈال دی ہے حضرتیں ایک مرتبہ بہت بڑے بڑے علماء اکرام بیٹھ کے جو ہے نا آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں آپس میں کہ مدینہ منورہ جب جائیں تو مدینہ کی مسجد کی زیارت کر کے جانا ہے یا روزِ اتھر کی زیارت کر کے جانا ہے حج کے لئے جاتے ہیں مدینہ جائیں گی یہ بڑا اختلاف ہے علماء میں اختلاف ہے باس کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی زیارت کریں باس کہتے ہیں دونوں کی زیارت کریں دونوں کی زیارت کی نیت کر کے جائیں یہ علماء میں اختلاف کچھ علماء بڑے بڑے علماء اکرام بیٹھے آپس میں اس پر بحث کر رہے تو ایک بہت بڑے اندحوالے تھے کون کون علماء بیٹھے تھے قاسم العلوم حضرت مولانا قاسم رحمت اللہ علیہ مولانا رشید عمد مہی رحمت اللہ علیہ بڑے علماء حد حاضی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ عالم تو نہیں تھے لیکن ان کے شب کے جہنہ شیخ تھے تو حضرت خاموش تھے بھئی علماء کی دشکس کی باتیں میں کیا بولوں خاموش سن رہے ہیں تو تیزے نے کہا حضرت آپ بھی تو کچھ بولیں اچھا کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اگر آپ بولنے کے لئے کہہ رہے ہیں تو میں کچھ بولوں گا اب حضرت کی فہم دیکھیں فرمایا مدینہ منورہ کی فضیلت کسی ہے بتاؤ مدینہ کی فضیلت کس لی ہے مدینہ کی فضیلت کس لی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آرام فرمارے ہیں پوری کائنات کے اندر سب سے بہترین جگہ کونسی ہے عرش سے زیادہ افضل جگہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد ادخر جس رمین کے حصے پہ لگا ہوا ہے عرش سے بھی زیادہ افضل ہے فرمایا جو سب سے افضل ہے اس کی نیت نہ کریں اس کے علاوہ کی نیت کریں یہ کیسے حضرت کی سوچ ہے فہم تو اس لئے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فہم مامنا ربی زیدنی علما شیخ الہن محمود حسن رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں اے اللہ زیادہ فرمائیے میرے علم کا نیت ہوا ہے وہاں میری فہم کا ذکر ہے ربی زیدنی علما اے فہما اے اللہ میری فہم میں بڑا ترقی دے تو حضرت علی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت کی فرمایا دیکھو سب سے بڑی مالداری عقل سلیم ہے اپنی سمجھ کو اپنی فہم کو درست کرنا شہی ہے دین کی برکت سے فہم درست ہوتی ہے ہاں تبھی فہم میں تیڑا پن نہ ہو جب تیڑا پن فہم میں تیڑا پن آتا ہے پھر آدمی جہنہ بدلتا رہتا ہے بدلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عمل بدلا تو عقیدے بھی بدلے علمی علم بھی بدلتا ہے اور پھر فرمایا وَأَكْبَرُ الْفَقْرِ الْحُمُقْ سب سے بڑی تنگستی سب سے بڑی کنگا سب سے بڑا کنگالپن بےوقوفی ہے اور فرمایا سب سے بڑی وحشت کی جو چیز ہے عجب ہے عجب کے معنی ہے اپنے کو بڑا سمجھنا اگر ہم دوستوں میں اپنے کو اگر بڑا سمجھیں دوست چھوڑ دیں گے یہ سب سے بڑی تنہائی ہے آدمی اگر تنہا رہنا چاہتا ہے تو دوستوں میں رہ کے اپنے کو بڑا سمجھنا شروع کر دیں کتھ بیاری عجب دیں گے کہ فرمایا کبھی اپنے کو بڑا عجب میں عجب نہ بننا ہاں میں ہوں میرا ہے میں ہوں نہیں اب آدمی سب کے ساتھ ملتے ہیں اور ان میں اپنے کو سب سے اچھا سمجھیں کہیں گے یہ اپنے کو اچھا سمجھتا ہے اس کو چھوڑو اب وہ تنہا دوستوں میں رہ کر بھی تنہا محفل میں رہ کے بھی تنہا ہے سب سے بڑی وحشت کی تنہائی کی چیز عجب ہے اور سب سے بڑی عزت کی چیز سب سے بڑی شرافت کی چیز بہترین اخلاق ہے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور چار باتیں یہ ہیں ہمیشہ ہمیشہ بے وقفوں کی دوستی سے دور رہتا وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْأَحْمَقَ بے وقوف کی دوستی سے ہمیشہ بچتے رہے اپنے بیٹے کو کر رہے فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَيَّنْفَعَكَ فَيَضُرُّكَ اس لیے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا جاتا ہے لیکن نقصان پہنچا دیتا ہے بے وقوف ہے بے وقوفوں کی دوستی اس سے بچتے رہتا ہے جو وہ ہمیشہ چاہتا ہے فائدہ پہنچا ہوں لیکن کچھ ایسے گڑھ بڑھ کر دیتا ہے وہ نقصان پہنچا دیتا ہے فرمایا وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابَ جھوٹے سے ہمیشہ دور رہو یعنی کہا جھوٹ مد بولو آدمی جس چیز سے جس چیز کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے ایسے ان کی صحبت سے بھی دور رہنا ہے فرمایا جھوٹوں کے صحبت سے بچو اس لیے کہ جھوٹا جو ہے دور کو نزدیک نزدیک کو دور بتلاتا ہے ہمیشہ اس کی بات کا کوئی بھروس ہا نہیں پھر فرمایا وَإِيَّةَ وَمُصَادَقَةَ الْبَخِيلِ کنجوس بخیل اس کی صحبت اس کی دوستی سے اپنے کو بچاؤ اس لیے کہ بخیل این ضرورت کے وقت تمہیں وہ چھوڑ دے گا ساتھ میں رہے گا دسترخانی دوست رہے گا کت تک دسترخان ہیں دوست ہیں این ضرورت کے وقت تمہارا ہاتھ چھوڑ دیں آخری بات فرمائیں وَإِيَّةَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ گنہداروں کی دوستی سے بھی اپنے کو بچاؤ اس لیے کہ وہ انہوں نے اللہ سے ہی اپنا معاملہ درست نہیں رکھا وہ تو تمہیں حقیر سی چیز کے بدلے میں دیش دیں گے تمہیں حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں التوفیق خیر قائد توفیق بشترین سواری ہے اللہ سے ہمیشہ آدمی نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے وَحُسْنُ الْخُلْقِ خَيْرُ قَرِينَ اچھے اخلاق سب سے بہترین دوست ہیں آدمی کا سب سے بہترین دوست اس کے اچھے اخلاق ہیں وَالْعَقْلُ خَيْرُ صَاحِبٍ اور عقل کی سلامتی صحیح فهم صحیح سوچ صحیح عقل یہ اس کا بہترین ہم نشین ہے وَالْعَدَبُ خَيْرُ مِرَاخٍ عَدَب زندگی میں عدد کا ہونا تعدد کا ہونا یہ بہترین میراث ہے بہترین پراپرٹی ہے جو ہمارے بڑوں کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے وَلَا وَحْشَتَ أَشَدُ مِنَ الْعُجُبُ فرمایا اپنے کو اچھا سمجھنا سب سے بڑا سمجھنا اس سے زیادہ تنہائی کسی اور چیز میں نہیں ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالیٰ ان مبارک نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیخ نصیحت فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنکولن من الخاسرین واعفو عنا وحفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا عن القوم الكافرین اللہم ایننا نسلوك العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرة اے اللہ دین کی صحیح سمجھ دین کا صحیح فہم عطا فرما قرآن پاک کا فہم عطا فرما حدیث پاک کا فہم عطا فرما یا اللہ ہماری فہم کی ہمارے اللہ سمجھ کے بگڑنے سے غلط ہونے سے پیدرہ بن ہونے سے اللہ حفاظت فرما یاعلہ العالمین قرآن اور حدیث piel سنت کا صحیح فہم ہمارے سینوں میں عطا فرما یا اللہ علم کی اصلاح فرما عمل کی اصلاح فرما عقیدوں میں عمل میں علم جکو تاہیاں میں معاف فرما اے اللہ ہمیں جو بیمارے صحت و آفیت تعاف فرما یا اللہ ہمارے حاجات کو ضرورتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما ربنا فقبل منا انکا انت سمیولا